ڈ shortened žناپر ہمارچل پردیس کے شہر شیملہ میں کئی دنوں سے سنجولی مزید کو لے کر ہندو سنگٹانوں دوارا ویروت پدشن چل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد کا نیمار عوید طریقے سے ہوا ہے اور اس مسجد کو ترند گرا دینا چاہیے اب اس ویواد کو لے کر سیاسی بیان بازی بھی شروع ہو چکی ہے چلیے شروع سے سمجھتے ہیں سنجولی مسجد کا پورا گھٹنا کرم پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سنجولی مسجد کو لے کر ویواد شروع کہاں سے ہوا دراصل ماللین شیطرے میں وکرم سنگ نام کے وقتی کے ساتھ چھے لوگ مارپیٹ کرتے ہیں اور اس مارپیٹ کے بعد آروپی سنجولی مسجد میں جا کر چھپ جاتے ہیں جس کے بعد سے ہی ہندو سنگٹھنوں دوارہ اس مسجد کو لے کر ویروت پردشن شروع ہو جاتا ہے حالانکہ پولیس نے مارپیٹ والے ماملے میں چھے آروپی سمیت دو نابالک پر کاروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا بعد میں نابالک کو ان کے پریوار کے حوالے کر دیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ہندو سنگٹھنوں نے مسجد کے نیرمار کو لے کر ویروت پردشن شروع کر دیا اور سنجولی مسجد کو جلد سے جلد گرانے کی بات کہیں سنجولی مسجد کا ہنگامہ اتنا بڑا کہ اس کی آواز سنسد تک جا پہنچی ہے جہاں کانگریز ویدھائک انیروز سنگھ نے ہندو سنگٹھنوں دوارہ کیے جارے پردشن کو صحیح بتاتے ہوئے مسجد کو گرانے کی بات کہیں مسجد یا مندر یا اندھارمک ستھلکہ بھی نہیں ہے یہ لیگل اور الیگل کی بات ہے سیدھی بات ہے دو جار دس سے کیس چل رہے ہیں بار بار نوٹیس دیے جارہے ہیں اس کے باوجود وہ لوگ بنائی جارہے ہیں چار منجل پانچ منجل کھڑی کر دیا ہے قریباً 6,750 سکوئر پیٹ تک وہ پہنچ چکے ہیں پہلے وہ سنگل ایک دکھان ہوتی تھی جو زمین کا مالکہ نہاک ہے وہ تو ہمارچل پردشن سرکار ہے ان کا تو کب جا ہے کیونکہ وہ زمین ہی جب سرکاری ہے تو اس پہ نقشہ پاس ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اور اگر عوید بنایا ہے آج بیدان سبب میں بھی ایک قویشن اس کا اٹھا ہے مانے مکہ مطری سے بھی سارے سنگٹھن ملے ہیں اور مکہ مطری نے پورا بشواس دلائیا ہے کہ اس پہ جلد ہی سکت ایکشن لیا جائے گا جہاں تک تہ بزاریوں کی بات ہے ہم نے بولا ہے کہ اس کا قانون آنے چیئے کہ وہ ہمارچلی پانی فائیڈ کو بزاری کا لائسنس ملے اور بھاری بھاری راجیوں سے جو لوگ آ رہے ہیں کیا پتہ وہ بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں رونگیا مسلمان ہیں یا کیا پتہ وہ پاکستان سے آ رہے ہیں کوئی ٹیرریسٹ ہے سیدھی بات ہے یہ بڑی سوچ پچار والی بات ہے اور ان کی پروپر میں سمجھتا ہوں ایک انکوائری ہونی چاہیے اگر کوئی آپ گھر میں بھی کوئی امپلوئی رکھتے ہیں ڈیریکشنز سمیں سمیں پہ ایڈمیسٹریشن کے لائے ہیں اس کی ویریفیکشن کرو ان کی بھی پولیس ویریفیکشن جو ہے ان کے سمبندیت سٹیٹ یا ان کے جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے رہنی چاہیے اگر چھے ازار ساتھ ازار سکوٹ سکوٹ سکوٹیٹ بار بار کاغزوں میں آ رہا ہے ریٹن آ رہا ہے ان کا تو جو جو آب آ رہا ہے میں پڑکے بھی سنایا ہے میرے پاس ہے ہاؤس میں میں نے لے کیا ہے اگر بار بار جو ہے آ رہا ہے کہ یہ تو عوید ہے تو گراو بجلی پانی دوسروں کو کار دیتے ہیں ہر کسی کا بجلی پانی کار دیتے ہیں شرجہ بڑھانے کے لئے بھی تو اتنی بڑی بیٹنگ بن گئی ہے تو ان کا کارٹو سمجھے گی ادھگاریوں پر کاروائی جو اس میں سمجھت پایا جائے گا میں افتیگت روپ سے دیکھوں گا کہ ادھگاریوں کے اوپر جو ہے جو ان کو بچائے گا ان کو پر کاروائی کرے گا کانگریس نیتا کے اس بیان پر اسدود دین اوویسی نے لوگصبہ میں نیتا پرتیپکش راہول گانڈی کے محبت کی دکان والے نعرے پر تنجھ کستے ہوئے کہا کہ محبت کی دکان میں صرف اور صرف نفرت ہی نفرت ہے اوویسی کے اس بیان پر ورکم آدیتے سنگھ نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ اوویسی صرف اپنے راجنیتک روٹی شیکنے کا کام کرتے ہیں ورکم آدیتے سنگھ نے انہیں بی جے پی کی بی ٹیم بھی بتا دیا انہوں نے آگے کہا کہ اوویسی ہماشر پردیش کی بات نہ کریں اور اپنے ہاں دھیان دیں دیکھیں ہم یہاں پر انیلو جی کے ساتھ اور سبھی اور ساتھوں کے ساتھ یہاں پر جو ہمارا مشرد کا مسئلہ ہے جو بیلڈنگ ہے جس کا اکھنو بنا ہے اس کا موقع کا مہینہ کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور کیونکہ پیچھلے کل ویدھانس کا بابی ربی میں نے اسے اپنا وقت اویہ دیا ہے اور اس میں جو اس کے illegal structure کی بات نکل کر آ رہی ہے سرکار اس کے اوپر بہت یاگرک ہیں سترک ہیں اور میں نے کل بھی کہا ہے کہ according to law اس کے اوپر کاروائی کروائی جائے گی ابھی ایم سی کمیشنر کے پاس یہ معاملہ لمدک پڑا ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد وہاں سے اس کی گارنگ کمپلیٹ ہو اور پھر جو بھی اس میں نکل کر آتا ہے اس کے حساب سے جو ہے کانون اپنی کاروائی کرے گی سنجولی مزید ویوات کو لے کر سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو نے کہا کہ ہمچر پردیش میں ہر دھن کے لوگوں کا سممان ہے مگر کسی کو بھی کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا سنجولی مزید کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے بھارت ایک سیکلول دیش ہے دھرم نرپیقش دیش ہے سبھی دھرموں کا سممان ہے جو بھی بھاوناتما گھٹنائیں ہوتی ہے بھاونا میں بھیکرنی ہونی چاہیے کانون کے حساب سے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور جس پرکار شانتی پوروک پروٹیسٹ ہوا سرکار پوری نجر رکھے ہوئے ہیں اور ابھی میں ادھیکاریوں کو بھی دیشہ نردیش دیئے کہ شانتی بنائے رکھنی ہے اور جو بھی آگے کانون کے ادھار پر جو بھی کاربائی اگر کرنی ہوگی ہم اس کو کریں گے یہی میکنجی بیسیکلی جو پروٹیسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیگل کنسٹرکشن ہے حالانکہ جو ریونیو ریکارڈ ہے اور جو اناتھرائیز کنسٹرکشن ہے اگر ہم اناتھرائیز کی بات کریں تو شملہ میں کریں بس ساتھ جا کے پروٹیسٹر اگر الیگل کنسٹرکشن کہہ رہے ہیں تو وہ معاملہ میرے کال کوٹ میں چلا ہے سنجولی مسجد کو لے کر ہندو سنگٹھنوں نے گروہوال کو پورے شہر میں ویروت پردشن بھی نکالا جس میں کانگریس کے تین پارشت بھی شامل ہوئے اس دوران ہندو سنگٹھنوں کے صدرسےوں نے حنمان چالیسا پڑھا اور ہندو دیوی دیوتاو کے نعرے بھی لگائے پورا چوڑا میدان ہر ہر مہادے رادے رادے سے لے کر جشری رام کے نعرے سے گونج تلہا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا ہے ایسے ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے نیوز سٹیٹ دھنیوال نیوز نیشن اب واتسیپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں